اور اب کچھ بات کریں گے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے تو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں شرکت کے لیے شاہینوں نے سیڈنی کے لیے اڑان بھر لی گرین شرٹس آج آرام کے بعد کل بھر پول مشکیں کریں گے اس حوالے سے ایڈلیٹ میں موجود اپنے نمائندے چودری اشرف سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی اشرف بتائے گا کہ گرین شرٹس کا اگلا پلان اب کیا ہے ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں شرکت کے لیے قومی شاہین ایڈلیٹ سے تھوڑی دیر قبل سیڈنی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور پاکستان ٹیم وہاں آج پہنچنے کے بعد آرام کرے گی اور کل سے جو سیمی فائنل کھیلا جانا ہے نو نومبر کو اس کی مشکوں کا آغاز کرے گی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے ٹیموں کے درمے جو ٹورنمنٹ کا پہلا سیمی فائنل ہے وہ نو نومبر کو سیڈنی کرکٹ ڈراؤڑ میں کھیلا جائے گا جب ٹیم کے کھلاری یہاں سے روانہ ہوئے تو تمام کھلاریوں کے چہروں پر آیا تھا آگے وہ بڑے پر اطواع تھے پر امید تھے کہ اب سیمی فائنل کی دور میں جو وہ شامل ہو گئے ہیں اس کے بعد ان پر جو خوف اور جو ان کے پریشر تھا وہ ختم ہو گیا اب وہ پوری قوت کے ساتھ شہین جو ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں روانگی سے قبل یہاں ایڈلیٹ سے روانگی سے قبل کھلاریوں نے جو شائقین کی بڑی تعداد یہاں پر آئی تھی ان کو سیلفیاں بھی ان کے ساتھ بنوائی اور ان کو آٹ او گراب بھی دیئے کھلاری پروت بات ہے اور کہتے ہیں کہ اب سمی فائنل کے لیے سیڈنی میں پوری قوت کے پہلے سمی فائنل میں شرکت کے لیے قومی شہین ایڈلیٹ سے تھوڑی زیر قبل سیڈنی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور پاکستان ٹیم وہاں آج پہنچنے کے بعد آرام کرے گی اور کل سے جو سمی فائنل کھیلا جانا ہے نو نومبر کو اس کی مشکوں کا آغاز کرے گی پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے ذریعے میں جو ٹورنیمنٹ کا پہلا سمی فائنل ہے وہ نو نومبر کو سیڈنی کرکٹ گراؤڑ میں کھیلا جائے گا جب ٹیم کے کھلاری یہاں سے روانہ ہوئے تو تمام کھلاریوں کے چہروں پر آیا تھا آکے وہ بڑے پر اعتماد تھے پر امید تھے کہ اب سمی فائنل کی دور میں جو وہ شامل ہو گئے ہیں اس کے بعد ان پر جو خوف اور جو ان کے پریشر تھا وہ ختم ہو گیا اب وہ پوری قوت کے ساتھ شہین جو ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں روانگی سے قبل یہاں ایڈلیٹ سے روانگی سے قبل کھلاریوں نے جو شائقین کی بڑی تعداد یہاں پر آئی تھی ان کو سیلفیاں بھی ان کے ساتھ بنوائی اور ان کو آٹ اپ گراب بھی دیئے کھلاری پر اعتماد ہے اور کہتے ہیں کہ اب سمی فائنل کے لیے سنڈنی میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے ٹھیک ہے چودری اشرف بہت شکریہ آپ کا